الحمدللہ والصلاة والسلام رسول القریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگے بان نہ ہو چنانچہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے بے شک وہ اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر یقیناً قادر ہے جس دن رات ظاہر کر دیے جائیں گے تو انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا قسم ہے بار بار بارش برسانے والے آسمان کی اور پھٹنے والی زمین کی بے شک یہ قرآن یقیناً کول فیصل ہے اور یہ ہنسی مزاک نہیں ہے بے شک وہ کافر کچھ چالے چلتے ہیں اور میں بھی ایک چال چلتا ہوں تو اے نبی آپ ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں انہیں تھوڑی سی محلت دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے آپ اپنے سب سے بلند رب کے نام کی تسبیح کریں جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک تھاک بنایا اور جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی اور جس نے زمین سے چارہ نکالا پھر اسے خوشک سیاہ کڑا کرکٹ نہ دیا ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ ظاہر کو جانتا ہے اور مخفی کو بھی اور ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق دیں گے پھر آپ نصیت کیجئے اگر نصیت نفع دے جو ڈرتا ہے وہ ضرور نصیت قبول کرے گا اور انتہائی بدبخت ہی اس سے دور رہے گا جو بہت بڑی آگ میں جائے گا پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا یقیناً فلا پا گیا جو پاک ہوا اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑی بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجی دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے کیا آپ کو چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے اس دن کئی چہرے زلیل ہوں گے سخت محنت کرنے والے تھکے مانند ہوں گے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے انہیں گرم گھولتے چشمے کا پانی پیلائے جائے گا ان کا تعام صرف خاردار جھاریاں ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوگ مٹائے گا اس دن کئی چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنی کوشش پر خوش ہوں گے بہشتے بری میں ہوں گے وہ اس میں کوئی لہو بات نہ سنیں گے اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا اس میں اونچے تخت ہوں گے اور جام رکھے ہوں گے اور کتاروں میں ایک گاو تکیے لگے ہوں گے اور امدہ غالیچے بچے ہوں گے کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے گاڑے گئے ہیں اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی ہے چنانچہ آپ نصیحت کیجئے آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں آپ ان پر کوئی فوجدار نہیں مگر جس نے مو موڑا اور کفر کیا تو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا بے شک ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے پھر بے شک ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے سورہ گاشیہ آیت نمبر دو یہ بہو لوگ ہوں گے جو مسلمان نہیں ہوں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا فرض ہے اس کے بغیر جہنم سے نجات نہیں ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ